اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سمر سیزن کے لیے ایک ایسی فلی اورگینک خاد بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جو آپ کسی بھی پودے کو دے سکتے ہیں چاہے وہ سبزی کا پودہ ہے چاہے وہ غلاب کا پودہ ہے تو آسانی سے فری میں اپنے گھر پر آپ تیار کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرٹیلائزر تیار کرنے کے لیے ہمیں جو ہمارے گھر میں ہم تربوز کھاتے ہیں اس کے جترے بھی چلکے آپ کے پاس موجود ہوں آپ انہیں لے لیں آپ نے بالکل بھی ان کو نہیں بھینکنا تو اسے تیار کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے جی یہ جگرے بھی چلکے ہیں انہیں ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں گے کیونکہ اسے ہم ڈیکمپوز کرنے والے ہیں تو اگر ہم ایسے ہی بڑے چھلکوں کو ہم استعمال کریں گے تو یہ ڈیکمپوز ہونے میں زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ یہ چھلکے کی مٹائی بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہم اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے تو آپ کو بالکل بھی باہر سے خات خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ فلی اورگینک خات جو آپ کو بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں بہت آسانی سے آپ اپنے گھر پر ایک دن کے اندر یہ خات تیار کر سکتے ہیں اور اس خات کی خاصیت یہ ہے اس فرٹیلائزر کی خاصیت یہ ہے کہ جی اسے آپ کسی بھی پودے کو دے سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا پلاور پلانٹ ہے چاہے وہ آپ کا کوئی سبزی والا پودہ ہے یا کوئی بھی کوئی بھی پودہ ہے اسے آپ انڈور پلانٹ کو بھی اسے آپ دے سکتے ہیں تو یہ بہت کھانے میں بھی انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور پودوں کے لیے بھی ایسے ہی یہ فائدہ مند ہے اس کے اندر پوٹاشیم پائی جاتی ہے فاس فورس پائی جاتا ہے اس کے اندر نائٹروجن بہت کم پائی جاتی ہے تو اس لیے آپ اسے کسی بھی پودے کو دے سکتے ہیں بلکل آپ نے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اسے کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم کریں گے کیا کہ آپ نے کوئی بھی برطن لے لینا ہے یہ جی اگر آپ زیادہ کھار تیار کر رہے ہیں تو آپ بڑا برطن بھی استعمال کر سکتے ہیں بالٹی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ جو ہمارے پاس چھلکے موجود ہیں اس برطن کے اندر میں ڈال دوں گا یہ جی اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے تقریباً جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے یہ چھلکے ہیں اس سے دو گناہ ہم زیادہ پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی دوستو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم کریں گے کیا اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کرنے والا ہوں وہ کیا ہے جی وہ اس چھلکے کو کیونکہ اس کی میں نے پہلے بھی بتایا کہ مٹائی زیادہ ہے اس چھلکے کو دیکمپوز کرنے میں مدد دے گا تو یہ ہے میرے پاس شکر موجود ہے یہ پرانی شکر موجود ہے یہ نئی شکر نہیں ہے تو جتنی پرانی شکر ہوگی گڑ ہوگا گڑ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی ہمارے خاد کے لیے جو ہوگا فائدہ مند ہوگا اتنا ہی جلدی ہمارے اس چھلکے کو دیکمپوز کرنے میں مدد دے گا تو یہ ایک چمچ اس برتن کے اندر میں استعمال کر رہا ہوں تقریبا یہ دو لٹر کے قریب کا برتن ہے تو اس دو لٹر کے اندر میں ایک چمچ شکر کا استعمال کر رہا ہوں تو یہ شکر ہماری اس خاد کو دیکمپوز کرنے میں مدد دے گی تو تقریبا اب ہم کریں گے کیا کہ اسے ایک دن کے لیے تقریبا ایک دن کے لیے اسے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں بند کر کے رکھ دیں ایک دن بعد اب فرٹیلائزر بلکل تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھلکا بھی کافی حد تک دیکمپوز ہو چکا ہے اس کے اندر جو اثر تھا وہ بلکل پانی کے اندر حل ہو چکا ہے تو یہ کمال ہے جو ہم نے اس کے اندر شکر ایڈ کی تھی شکر ایڈ کرنے کی وجہ سے ہمارا جو تربوز کا چھلکا تھا وہ بلکل دیکمپوز ہو چکا ہے اب یہ ہمارا فرٹیلائزر بلکل ریڈی ہے کہ ہم اب اسے اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں لیکن ایسے ڈریکٹ بلکل بھی نہیں دیں گے ہم اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس تقریباً دو لیٹر ہمارا فرٹیلائزر ہے تو اسے ہم اور سادہ پانی تقریباً تین لیٹر پانی کے اندر ہم سادہ پانی کے اندر اسے ایڈ کریں گے ڈریکٹ بلکل بھی نہیں دیں گے تو اب کرنا کیا ہے کہ کسی بھی بڑے برطن کے اندر آپ تین لیٹر پانی لے لیں اور یہ جو ہمارا فرٹیلائزر ہے اسے ہم اپنے اس سادہ پانی کے اندر ایڈ کر دیں گے ایسے بلکل آپ اسے سادہ پانی کے اندر ایڈ کر دیں یہ دیکھیں جی بلکل پانی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہ جو چھلکیں ہمارے پاس موجود ہیں انہیں بھی آپ دوبارہ سے اس کے اندر پانی ڈال دیں ایسے ہی اب شکر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں اور پانی ڈال کے آپ ایک دن کے لیے رکھ دیں اور اسے دوبارہ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن صرف اب آپ ایک دفعہ اور اس کے اندر پانی ڈال کر فرٹیلائزر تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے یوز مت کریے گا تو یہ ہمارا فرٹیلائزر اب بلکل تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم اپنے پودوں پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ جی ہم اپنے اس گھلاب کے پودے کو دیں گے آپ کسی بھی فلاور پلانٹ کو دے سکتے ہیں کسی بھی سبزی والے پودے کو دے سکتے ہیں تقریبا ہر گملے کے اندر آپ ایک گلاس بارہ انچ کے گملے کے اندر ایک گلاس اور بڑے گملے کے اندر آپ تقریبا دو گلاس ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کسی بھی پودے کو دے سکتے ہیں بہت ہی مفید فورٹی لائزر ہے آسانی سے آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد اسے آپ اپنے بودوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں